السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے اولاد کی تربیت پارٹ نمبر دس لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی خدا کا حدیعہ ہیں خدا کی طرف سے حدیعہ ہیں خدا کا آتیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا لڑکی کی پیدائش پر ناک بھو چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اور آنکھیں ادھر ادھر کرنا اور ہوت ادھر ادھر کرنا اور ایسے جملہ کہنا کہ رب پتھرہ کہاں سے آگئی یہ ساری چیزیں اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا یہ ناشکری بھی ہے اور خدا علیم و کریم کی توہین بھی ہے اللہ نے دیا ہے وہ عورت نے اپنی طرف سے پیدائیں نہیں کیا اللہ نے سارا نظام چلایا اس لئے میرے جملہ یاد رکھنا خدا علیم و کریم کی توہین ہے یہ حدیث میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں دائی فتن خرجت من دائی فا یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے یعنی دونوں کمزور لڑکی بھی کمزور ماں بھی کمزور جو ایک بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قائمت تک خدا کی مدد اس کے شامل شامل حال رہے گی یہ حدیث طبرانی میں ہے لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوشدلی روحانی مسررات اور دینی احساس کے ساتھ کیجئے اس کے سلے میں اللہ سے جنت کی آرزو کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی انہیں تعلیم و تعذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے یعنی ان کے شادی ہو جائے اپنے اپنے گھروں پر چلی جائیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں یہ مطلب ہوتا ہے خدا ان کو بے نیاز کر دے تو ایسے شخص کے لئے خدا نے جنت واجب فرما دی اس پر ایک آدمی بولا اگر دو ہی ہو تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلاح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں اگر لوگ ایک لڑکی کے بارے میں پوچھتے تو آپ ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے یہ حدیث مشکات شریف نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہے کہ ایک دن ایک عورت اپنی دو لڑکیوں کو بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا میرے پاس صرف ایک خجور تھی وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی اس عورت نے خجور کے دو ٹکڑے دیکھ کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں باٹ دی اور خود نہ کھائی اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے میں نے آپ کو سارا ماجرہ کہہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمائے جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لئے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گی یہ حدیث مشکات شریف میں ہے میں سارے حوالے دیتے جاتا ہوں اس لئے کبھی بھی لڑکیوں کی پیدائش پر زیادہ جو یہ کچھ جملے نہ کہیں اللہ نے جو دیا اس پر خوش رہیں لڑکی کو حقیر نہ جانیے نہ لڑکے کو اس پر کسے معاملے میں ترجیح دیجئے دونوں کے ساتھ یکسا محبت کا اظہار کیجئے اور یکسا سلوک کیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے اور اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا یہ حدیث ابو دعود میں ہے جائداد میں لڑکے کا مقردہ حصہ پوری خوشدلی اور احتمام کے ساتھ دیجئے یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں لڑکی کا حصہ دینے میں ہلے کرنا یا اپنے سواد دیت کے مطابق کو دے دلا کر مطمئن ہو جانا یہ اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی توہین بھی ہے بقیہ تفصیل کل پوری کروں